اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف جٹ پشاور میں ہونے والی ایک تقریب میں افغان کاؤنسل جنرل شامل ہوتے ہیں علی امین گنڈاپور کی دعوت پر اور پاکستانی قومی طرحانہ لگنے پر اپنی نشست پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اپنی سیٹ سے اٹھتے نہیں ہیں قومی طرحانہ چلتا رہتا ہے اور اس طرح سے وہ پاکستانی قومی طرحانے کی بیزتی کرتے ہیں آداب ان کو نہیں دے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور یہ معاملات کیوں ہوئے کیسے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور کیا یہ واقعی بھیجتی اچھا دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہونے واقعی پتہ ہی نہ ہو کہ کھڑا ہونے اور ایک دب وہ بیٹھے رہے گئے تو بیٹھے رہے گئے نہیں اٹھے اس سے بھی زیادہ جو لگتا ہے پوسیبیلٹی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں یہ اشخاص نہیں ان کی انار نے ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا آخر کار ظاہر ہے میں اور آپ جانتے ہیں علی امین صاحب بھی جانتے ہیں کہ ان کے دل میں بگز تو ہے نا جی تو وہ بگز نے ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا کیونکہ ابھی کیوں پاکستانی ترانے کی رسپیکٹ میں کھڑے ہوئے تو رسپیکٹ نہیں کرتے پاکستان کی ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہو سکتا ہے اور تیسرا ایلیمنٹ وہ ہے جو کہ جھوٹا ہے لیکن انہوں نے وضاحت دی ہے اس بیان کی وضاحت دینی پڑ گئی ان کو تو انہوں نے وضاحت دیا جی کہ اس قومی ترانے کے اندر کیونکہ میوزک تھا اس لیے ہم کھڑے نہیں ہوئے سرا سرا یہ جھوٹا ہے میں آپ کو ابھی ثابت کر دیتا ہوں اس سے پہلے ایران پہ جب انہوں نے شرکت کی تھی پاکستانی وزیر آزم شہباز شریف کے ساتھ ایرانی صدر کی آخری رسومات میں شرکت کرتے اس وقت میں میوزک اور وہ بینڈ چل رہا تھا اور وہ سارا کچھ چل رہا تھا اور یہ وہاں پہ کوئی اتراز والی انہوں نے بات نہیں کی اور سارا کچھ کرتے رہے اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ میوزک نہیں ہے مسئلہ پاکستان ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی ایفٹ تھی علی امین گنڈا پور کی کہ آپ نے انہیں بلایا وہ آئے بھی یہ بیٹھ ہے یہ اچھی بات ہے لیکن چند چیزیں ہوتی ہیں جو ڈس کولیکٹیوٹی کی وجہ سے کیونکہ علی امین گنڈا پور کیونکہ پشاور میں ڈیل کرتے ہیں وہ کے پی کے وزیراعال ہے اور وہ حکومت کو مانتے نہیں ہے حکومت ان کو مانتی نہیں ہے تو وفاق سے مس کارڈینیشن کی وجہ سے یا لیک آف کارڈینیشن کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا اب وہ کیوں دیکھیں بڑی واضح اسی بات ہے کہ وفاق سے آپ کو یہ ڈیل کیا جاتا ہے جب کوئی وفد آنا ہوتا ہے اگر افغان کانسل جرنل نے آنا ہے یا ایران سے لوگوں نے آنا ہے تو پھر بقاعدہ طور پہ ایک گائیڈ لائنس ہوتی ہے ہماری پولیسی ہوتی ہے جو کہ آگاہ کیا جاتا ہے اس صوبے کے وزیراعالہ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پروٹوکول ہے ہم جاتے ہیں تو یہ معاملات ہیں وہ آتے ہیں تو یہ معاملات ہیں اس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے یہ ہماری خارجہ پولیسی ہے کیونکہ وہ خارجہ پولیسی کو مانتی نہیں ہے وہ رابطے میں بھی نہیں آئے نہ وہ فوراں آفیس کے رابطے میں آئے نہ انہوں نے وفات میں اس چیز کی اطلاع کی نہ انہیں بتایا تو اس وجہ سے یہ کمیونکیشن گیاب آیا اسی لئے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان میں حکومت دے کسی کو تو ایسی دے کہ سارے سوپوں میں اسی کی حکومت ہو یہ ٹوٹی پجی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان میں پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ دو ٹگے کے کونسا جرنل تھے اور انہوں نے وہ پاکستان کے قومی درانے پر اٹھے رہی لیکن میں ان کو تاوے سے اپنے مبطن کی یہ بات میں ان تک پہنچا دیتا ہوں ہی کوئی بھی حکومت ہوئی ہماری کوئی بھی پیبلز پارٹی ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو کوئی بھی ہو اگر ہمارا کوئی وفد آئے گا افغانستان کے اندر آپ کا قومی درانہ لگے گا یہ لوگ اٹھیں گے کیونکہ یہ آداب جو ہوتے ہیں یہ سفاردی آداب کہلاتے ہیں اور افغانستان ابھی نیا ہے اس میں سفاردی آداب سیکھنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن سیکھ جائیں گے آپ لوگوں کی کیا رائے آپ کومیٹ میں آدھا کیجئے